بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زید میکپ آٹسٹ فرام لاہور اور آج میں آپ کے لئے لیکی آہم بہت انفارمیٹیو ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیچ کروں گا کہ ہمیں ایک اچھا اور پروفیشنل آئی میکپ کرنے کے لئے کن بریشز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بریشز جو ہیں ان کو کب اور کہاں یوز کرنا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو آئی بریس اپلائی کرنے کے لئے ایک فلائٹ بریش کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے اس ٹائپ کا آئی بریش آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس ٹائپ کا فلائٹ بریش آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ آئے کے اوپر بیس اپلائی کریں گے اس کے بعد جب آپ اس بیس کو اپلائی کر لیں گے تو پھر اس ٹائپ کا فلافی بریش آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ اس بیس کو اچھے سے سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلے transition area transition area کے لیے اس type کا آپ کے پاس fluffy brush ہونا چاہیے جس type کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسے large fluffy brush کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ soft color لے کے اسے as transition apply کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے blend بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا tapered brush tapered brush کیا ہوتا ہے اس type کا brush ہوتا ہے جسے ہم crease line create کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں tapered brush جس کے ساتھ ہم pigment کو crease line کے اوپر deposit کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اس type کا flat tapered brush اس brush کے ساتھ ہم metallic shade کو اچھے سے pressed کر کے apply کر سکتے ہیں یا پھر crease line کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد اس type کا آپ small fluffy brush جو ہے اس سے آپ crease line کو اچھے سے diffuse کر سکتے ہیں blend کر سکتے ہیں اور harsh line کو اچھے سے minimize کر سکتے ہیں لیکن یہ جو brush ہے یہ صرف آپ کی جو sharp line ہوتی ہے جسے crease line بولتے ہیں اس کو diffuse کرنے میں آپ کے کام آئے گا اور یہ وہ six brush ہیں جنہیں ہم precise brushes کہتے ہیں جن میں سے یہ والا جو ہے اسے angled brush کہتے ہیں جس سے آپ winged liner بھی create کر سکتے ہیں اور eyebrow کے shape کو بھی ship up کر سکتے ہیں اور یہ جو brushes ہیں ان کے ساتھ آپ lower lash line پہ اچھے سے play کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ broad way میں نہیں جانا تو جتنے اس کا size چھوٹا آگا اتنے ہی چھوٹے portion پہ آپ اچھے سے work کر سکیں گے اور یہ رہا ہمارا pencil brush اس کی help سے ہم lower lash line پہ جتنا بھی harsh work کرتے ہیں اس کو اچھے سے ہم blend out کر سکتے ہیں اور اسی brush کے ساتھ ہم اپنی crease line جو ہے اس کو بھی اچھے سے diffuse کر سکتے ہیں یہ brush کافی use میں آتا ہے اسے pencil brush بھی کہتے ہیں اور یہ brush میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا جس سے میں نے بتایا تھا کہ اس سے eye base apply کرتے ہیں اور اسی brush سے ہی ہم جو ہماری cut crease ہوتی ہے اس کو create کرتے ہیں جیسے کہ ہم eye کے اوپر decreate کرتے ہیں تو اس کے لیے اس type کا sharp edge والا brush ہونا بہت ضروری ہے یہ کافی close up میں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے hopefully کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اچھا سے دیجئے اللہ حافظ